ایک ہم ویلکم کرتی ہوں ارسلان گارڈن میں تو یہاں پہ بگونیا کے خوبصورت خوبصورت کلر اور پھلار انکلے ہوئے ہمارے پاس تو ٹاپک ہمارا کوئی اور ہے دکھا کچھ اور رہی ہوں اور ما شاء اللہ یہ بھی ہوشی اپنے دوستوں سے میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہمارے پاس بگونیا کے دیکھیں کتنے پیارے اور خوبصورت کلر جو ہے وہ کھل رہے ہیں یہ گرین والا ہے اور یہ جو ہے بلیک والا ہے تو یہاں پہ ایک بڑا سا پورٹ ہے اس کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں تو ویلیو ہماری تھی چین کی ایکٹس کے اوپر چین کی ایکٹس یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پورٹ ہے اس کے اندر میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ لگائی تھی اور ما شاء اللہ ہمارے کٹنگ کا ریسلٹ کیسے مل رہا ہے اور کتنا خوبصورت یونیک سا ہمارا پلانٹ جو ہے وہ چھوٹا سا تیار ہو چکا ہے تو یہ پھولی گرین رہنے والا پلانٹ ہے صدا بہار ہے گرمی سردی اس کا کچھ بھی نہیں بکار سکتی جب تک ہم اس کو چھاؤں میں رکھیں گے دھوپ میں رکھیں گے دونوں ہی سیزن میں دونوں ہی ویرمنٹ میں یہ خوش رہ سکتا ہے تو یہ جو پلانٹ ہے چین کی ایکٹس آپ کو چھوٹی تھی کٹنگ بھی آپ کی گملے کے اندر بھی گر جائے نا تو یہ گروت پکڑ لیتی ہے اس پلانٹ کو کوئی مشکل نہیں لگانا بہت ہی ایزی لی بہت ہی خوبصورت لگنے والا آپ جب بھی اس کی کٹنگ لگائیں تو دھیر ساری کٹنگ ایک ہی گملے کے اندر لگائیں اور اسی طرح کے پلانٹ پائیں تو کٹنگ سے یہ ایزی لی گرو ہو سکتا ہے میں نے اس کی اتنی کٹنگ لگا یہ چھوٹا سا کی ایکٹس تھا میرے پاس ہے یہ سیکلنٹ اور ایک چھوٹی سی ٹینی تھی لیکن اسی سے میں نے اپنے دھیروں سارے گملے جو ہے وہ تیار کر لیے ہیں تو یہاں پہ ہمارا دیکھئے چین کی ایکٹس آپ کو کیسا لگا ہے یہ بھی کمنٹس میں لکھئے گا اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب بھی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوش عباد رکھے میرے سب ہی دوست اپنے اپنے گھروں میں خوش عباد رہیں اللہ تعالیٰ ہر زمانے کی خوشی جو ہے وہ آپ کو دے اور اسی طرح ہرے بھرے رہیں اور ویڈیو پسند آئے وہی بات اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ